گلبرک میں واقعی کالیج میں مختلف پروگرامز میں تین ہزار سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں صرف ایک ہزار پانس سو طلبہ کے بیٹھنے کے لیے بینچ میسر ہیں جبکہ کالیج کے دیگر طلبہ کلاس رومز میں فرنیچر نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر بچھی دریوں پر ہی بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں طلبہ نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گلبرک جیسے پوش علاقے میں سرکاری کالیج میں فرنیچر کا نہ ہونا حکومت پنجاب اور محکمہ تعلیم کی کارگردگی پر سوالیہ نشان ہے ان کا کہنا ہے کہ کالیج میں زمین پر بیٹھ کر پڑھنے کی وجہ سے ان کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور وہ احساس کم تری کا شکار ہیں کالیج میں بھی یہ حال ہو رہا ہے گورنمنٹ کالیج میں دیکھیں آپ بیٹھنے کوئی بینچ بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھنا پڑھا اگر حکومت پنجاب تعلیم کو اپنی ترجیح قرار دیتی ہے تو بنیادی سہولیات کو پورا کرنا پڑے گا اور لیپ ٹاپ سکیم اور دیگر سکیمیں ہیں ان کو جاری رکھنے کے ساتھ بنیادی سہولیات کو پورا کرنا پڑے گا کیمپس ڈائریکٹر پروفیسر توفیق بٹ کا کہنا ہے کہ کالیج میں نئی امارت تعمیر کر کے کلاس رومز کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے تاہم محکمہ تعلیم نے فرنیچر کی کمی جلد پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے سیکیٹی ایڈوکیشن خود تشریف لائے تھے یہاں پہ جو علاقے کے ایم پی ہیں ڈاکٹر سعید الائی صاحب وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ اس مسئلے پہ بہت توجہ دے رہے ہیں سیکیٹی ایڈوکیشن ڈاکٹر اجاز منیر صاحب خود تشریف لائے انہوں نے ان ساری باتوں کو کالیج کے فرنیچر کے علاوہ بھی جو مسائل تھے انہیں بڑی توجہ سے اور بڑی ہمدردی سے سنا طلبہ کا کہنا ہے کہ کالیج میں فرنیچر کی سہولت فرام کر کے تعلیمی انقلاب کے نعرے کو حقیقت کا روپ دیا جا سکتا ہے کیمرامین آتیف یاسین کے ساتھ اکمل سومرو سٹی ٹوٹی ٹو گلبرگ موسیقی